بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں میں ہوں مونید اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زویا فوڈ سیکریٹس تو ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت پیاری اور زبردست ریسپی لے کے آیا ہوں گلم جامن بیکری سے کئی گناہ بیتر گلم جامن آج انشاءاللہ ہم لوگ بنائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا لیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے تو چلیے بناتے ہیں پیارے سے گلاب جامن تو سب سے پہلے گلاب جامن بنانے کے لئے ہم لوگوں نے چاشنی بنانی ہوگی تو یہاں پہ ایک گلاس میں نے لے لیا ہے پانی اور اس میں دو عدد سب زلائچی کو اس طریقے سے کاٹ کے ہم لوگوں نے ڈال لینا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے چاشنی اس لئے بنانی ہے کہ ہم لوگ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑیں گے تھوڑا سا پانی کو گرم ہونے دے اس کے بعد ایک کپ ہم لوگ نے چینی شوگر ڈالنی ہے اور چینی کو اچھے سے حل کرنا ہے کہ صحیح سے مکس ہو جائے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے کہ چینی اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لئے گلاب جامن بنائیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ ہماری چاشنی بن گئی ہے تو اس کو ہم لوگ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے سلائس بریڈ کے سلائس سادہ بریڈ میں نے لی تھی سات عدد سیون پیسز جو ہےنا میں نے سلائس لی ہے بریڈ کے تو اس کے سب سے پہلے جو ہےنا ہم لوگ سائیڈز کاٹ لیں گے اس طرح سے اس کے سائیڈوں کو ہم لوگ نے کاٹ لینا ہے بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے لازمی بہت غور سے دیکھنا ہے بکس میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءال آپ کو ایک ایک چیز کا جواب باقیدگی سے دوں گا تو یہاں دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ نے سائیڈز کاٹ لیا ہے یہ جو سائیڈز ہیں اس کو بھی کبھی زائع نہ کیا کریں اس سے آپ لوگ بہت اچھے سے کرمز گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو سینٹر سے کاٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو کاٹ لینا ہے تو جناب پیسز ہم لوگوں نے بنا لی ہیں اچھے سے یہاں پہ ایک اچھا سا باول لیں گے اس میں جو ہے نا یہ سارے پیسز ہم لوگوں نے ڈال لینے ہیں اور ان سب جو بریڈز ہیں ان کو ہم لوگوں نے میش کرنا ہے بلکل ان کو ہم لوگوں نے باریک باریک میش کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لیں گے تھوڑا سا دودھ کے استعمال کریں گے تقریباً آٹھ سے دس ٹیبل سپون زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بلکل پتلہ نہیں کرنا ہے آٹھ سے دس ٹیبل سپون آٹھ یا دس چمچے چمچ جو ہے نا ہم لوگوں نے اس میں دودھ کے ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم لوگوں نے میش کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تقریباً دس چمچ جو ہے نا دس ٹیبل سپون ہماری دودھ کے ڈال چکے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ہم لوگ میش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا بن جائے اس کنڈیشن میں آ جائے تو یہ ہمارا جو پیسٹ ہے ہمارا تیار ہے تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ مزیدار سے گلاب جامن کے باؤز بنائیں گے اس کے لیے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم لوگوں کو ہاتھوں کو گریس کرنا ہوگا گی کے ساتھ یا آئل کے ساتھ آپ لوگوں نے گریس کر لینا ہے اپنے ہاتھ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے اندازے سے آپ لوگ کو گلاب جامن بڑا بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے تو ہم لوگ تو وہ جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے بیکری کا وہی سائز بنائیں گے تو اس طریقے سے پیارے سے باؤز ہم لوگ بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتے ہیں تو جناب اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں ہم بہت ہی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کے آتے ہیں تینکیو امید کر دوں کہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو اس طریقے سے ہم لوگ سارے بالز بنا لیں گے تو میں آپ کو کوسٹ بھی بتاؤں گا کہ آج یہ گلم جامن ہمارے کتنے کوسٹ میں آٹھ سے نو عدد گلم جامن ہمارے تیار ہوئے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ بالز بن چکے ہیں تو یہاں پہ ابھی اس کو فرائی کریں گے تو گھی میں نے اپنی پیاری سکڑائی میں ڈال دیا تھا اور گھی جوو ہے اپنا بالکل لو فلم پر گرم کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پر اس کو گرم نہیں کرنا، کیوں کہ ہم لوگوں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو سرے بالز کو ہم لوگوں نے اپنی پیاری سکڑائی میں ڈال لیا اس کے بعد جو ہےنا تقریبا دو سے تین منٹ تک ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ برٹ تو آپ ٹا پک چکی ہوتی ہے تو صرف ہم لوگوں نے اس کے لئے کلر اس کا کلر لے کے آنا ہے یا گولڈن کلر اس کا لے کے آئیں گے تو بہت ہی پیار کے ساتھ بہت نفاست کے ساتھ ہم لوگوں نے اس میں چمچ چلانی ہے کہ ٹوٹے نہ یہ دھیان رکھنا ہے ماشاءاللہ کلر ہمارا چینج ہونے لگا ہے اس کا بہت ہی مزیدار ہمارے گلم جامن تیار ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہوگی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کنڈیشن میں آ جائیں تو یہ ہمارے گلم جامن یہ تیار ہو چکے ہیں ابھی ان کو ہم لوگ باہر نکال لیں گے تو کوئی چھنی ہو چھنی کے ذریعے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے گھیس ڈرائی کر کے نکال لینا ہے اور جو چاچنی تھی ہم لوگوں نے شیرہ بنایا تھا وہ بھی کافی تھنڈا ہو چکا ہے تو سارے بالز ہم لوگوں نے اس میں ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اچھے سے ایک ایک بال جو ہے نا شیرہ جذب ہو جائے ان میں اس طریقے سے چمچ کو چلانا ہے اور تقریباً دس سے پندر منٹ اس کو چھوڑیں گے کہ اچھے سے جذب ہو جائے تو ابھی اس کو کر دیں ڈش آؤٹ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں جی اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس طریقے سے ہمارے آج کے گلم جامن تیار ہو چکے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ہم لوگوں نے سات عدد سلائسز بریٹ ہم لوگ نے استعمال کی تھی اور آٹھ سے دس عدد جو ہے نا گھی کا استعمال سوری دودھ کا استعمال کیا تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا شیرہ بھی اس کے اوپر ڈالیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی اس کو میں کاٹ کی بتاؤں گا کہ یہ بالکل سیم بیکری کی طرح ہمارے جو ہے نا گلام جامن تیار ہوئے ہیں اور زیادہ نہیں ہے اس پہ سو روپے کا خرشہ بھی نہیں آیا یقین مانے ہنڈرڈ روپیز کا خرشہ بھی اس پہ نہیں آیا ہے اور اگر آپ لوگ بیکری میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوگ وہ ایک گلام جامن چالیس سے پائنٹالیس روپے کا ملے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اندر سے اس کی سوفٹنس چیک کریں زبردست یمی یمی ہمارا گلام جامن تیار ہوئے اس کو کھا کے بھی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان ہے یقین جانئے بہت زبردست یمی یا لازمی آپ لوگ نے بس بنانا ہے میری خاطر آپ لوگ نے ایک دفعہ اس کو بنانا ہے اور اسی کے ساتھ منیر اقبال کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اللہ حافظ